موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیشنل پیام مشرق میں ناظرین آج کی کچھ اہم ترین خبر لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی تازہ ترین خبروں میں سے پہلے خبر یہ ہے اشرف گنی کو موت کا خطرہ تھا تو فرار ہونے کے بجائے امریکہ سے مدد مانگتے ظلم خلیل ذات ناظرین افغانستان کے لئے امریکہ کے خصوصی نوائندے ظلم خلیل ذات نے کہا سابق افغان پیسیڈن اشرف گنی کو قتل کے جانے کا خوف تھا تو انہیں ملک سے بغیر بتائے چھلے جانے کے بجائے امریکہ سے مدد مانگنے چاہیے تھے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق افکان امن اور امریکی فوجیوں بحفاظت انخلاء کی عمل کی ذمہ داریاں سمالنے والے امریکہ کے خصوصی نوائندے ظلم خلیل ذات نے اپنے حالیہ انٹرنیشنل اشرف گنی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کھڑی تنقید کا نشانہ بنایا امریکہ کے سابق خصوصی نوائندے برائے افغانستان ظلم خلیل ذات سابق افکان پیسیڈن اشرف گنی کے قتل کر دے جانے کے دعوے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر سابق پیسیڈن کو اپنے موت کا خطرہ تھا تو اوہ امریکہ سے مدد مانگتے یوں بغیر بتائے فرار نہ ہوتے آج کے دوسرے حبر جو سعودیہ جو امریکہ اور راشیہ کے بارے جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ موتوڑ جواب دے گا جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ جو بائیڈن نے پیر کو فون کل کے دوران یوکرین کے رہنمہ ولادہ میں زلنسکی کو یقین دلایا تھا وائیڈ ہوس کے پریس سیگورٹی جین فاساکی نے کہا کہ جو بائیڈن نے یوکرین کے سرحت پر روسی فوجی ریلی کے تناظر میں ٹیلی فون پر زلنسکی کو بتایا تھا کہ اگر ماسکو نے حملہ کیا تو واشنٹن اور اس کے اتحادی اس کا جواب دیں گے یوکرینی رہنمہ ولادہ میں زلنسکی کو یقین دلانے سے شند دروز قبل جو بائیڈن نے روسی صدر ولادہ میں پوتین کو خبردار کیا تھا کہ ماسکو کی طرف سے کسی بھی حملے کی سنگین نتائج برامت ہوں گے اس نے اسنا یوکرین کے جاری بہران پر نو اور دس جنواری کو جنوہ میں عالی سطحی روسی اور امریکی حکام کے درمیان بادشت کی توقع کی جا رہی ہے روس نے حال ہی میں یوکرین کے سرحد پر تقریباً ایک لاکھ فوجیوں کو متحرک کیا ہے روسی صدر پہلے ہی دو ہزار اٹارہ میں کریمیاں پر قبضہ کر شکے ہیں روسی صدر پر یہ الزامات بھی ہیں کہ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیدگی پسندوں کی مدد کی جا رہی ہے تاہم روسی انتظامیہ نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے ناظرین آج کی اور ایک سعودی عرب کے متعلق ہے امریکی میڈیا کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے صرف ایک سال میں سعودی عرب کی فلموں سے ہونے والے عمدنی میں تین گناہ اضافہ ہوا ہے تاہم ملک میں حساس مذہبی یا سیاسی مسائل جنسیت اور حمجنس پرستی کو چھونے والی فلموں پر آپ بھی پابندی ہے مغربی ایشیای فلمیں اس ملک میں سب سے زیادہ ریلیس ہوتی ہیں سعودی عرب میں اس وقت ایک سو چوان سنما حل ہیں اسے میں امریکی میڈیا ورائٹی نے سعودی عرب کے سنما مارکٹ کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی ہے رپورٹ کے مطابق سعودی عرب مغربی ایشیا میں سف سے پر فلم مارکٹ بننے کے لئے تیار ہیں دوہدار بیس میں سعودی فلم مارکٹ سے ہونے والے عمدنی ایک سو پچاس میلین ڈالر ہیں یہ عمدنی ایک سال میں تین گناہ بڑھ گئی ہے دوہدار اکیس میں فلم مارکٹ سے سعودی عرب کی عمدنی چار سو پچاس میلین امریکی ڈالر ہیں رپورٹ کے مطابق فلم انڈسٹری بیوشن کمپنی ورکس سال پہلے سعودی عرب میں داہل ہوئی تھی جنہوں نے ان تین سالوں میں ملک کے شے بڑے بڑے شہروں میں پنرہ نئے سنما حل کھلے ہیں سعودی عرب میں اس وقت 156 سنما حل ہیں جن میں 500 اسکینوں پر فلمیں دکھائی جاتی ہیں سعودی عرب نے اپنے تفریحی شعبے میں 64 بلین ڈالر 64 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اس کے علاوہ سعودی عرب اب ڈانس میوزک فسٹیل کے انعقاد پر بھی زور دینا شاہتا ہے آلیہ دینوں میں سرکاری امداد سے اس طرح ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں ایک لاکھ اسی ہزار افراد سینما دکھنے کے لئے موجود تھے اس طرح پروگرام براہرہ سرکاری امداد سے انعقاد کیا گیا یہ سعودی عرب کے لئے دوسرا پروگرام ہے جس میں ایک لاکھ اسی ہزار افراد بطور ظاہرین شرکت ہوئے ہیں ناظرین آج کی چھوٹی بڑی خبر یہ ہے مصر کا بحالی امن کا مطالبہ اسرائیل کی حماس کے راکت حملے رکنے کے شرط ناظرین ہفتے اور اطور کے درمیانی شب گزہ کی پٹی میں حماس کے ٹکانوں پر اسرائیلی بمباری کے بازر ایک بار پھر وساطتکار کے طور پر مصر کی رضا نبانے کو تیار ہے العربیہ اور الحدث نیوشنلوں کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے مصری سیگریٹی ذمہ داران نے اسرائیل سے جاریت رکنے اور فوج حملوں کا سلسلہ موقف کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ فریقائن کے درمیان صورتحال کی ابتری کو رکا جا سکے باہرہ نے اس بات پر ضر دیا کہ فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کو عمل میں لائے جائے مطابق مصری ذمہ داران نے غیر مشروط جنگ بندی کے واسطے تمام فریقوں سے رابطہ کیے ہیں ہاتھیں ساتھ حماس تنظیم پر بھی اس بات پر ضر دیا گیا کہ وہ جذبات پر قابو رکھے اسرائیل نے وساطتکاروں سے مطالبہ کیا کہ حماس کو راکٹ ڈگنے کا سلسلہ رکنا ہوگا ورنہ گزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز بتایا تاکہ گزہ کی پٹی میں مسلح ناصر نے تلابیب کے ساحل کے نزدیک دو راکٹ ڈاگئے اس کے بعد جوابی کاروائی میں گزہ کی پٹی میں حماس کے ٹکانوں پر حملے کیے گئے آج کی سب سے بڑی خبر جو کھل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے باپ بیٹے کے درمیان اختلاف سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے جانشین پرنس محمد بن سلمان کے درمیان اختلاف ہے اس بات پر کہ آیا سعود عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں متحدہ عرب امارات اور بحرین کا راستہ اختیار کرے گا پرش شہزادہ محمد بن سلمان اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بقید بنانے کے خواہش من ہیں لیکن شاہ سلمان اسرائیل کے بارے میں اپنے سابقہ موقف پر برقرار ہیں شاہ سلمان طویل عرصے سے اسرائیل کے عرب بائکات اور فلسطینیوں کے آزاد ریاست کے مطالبے کے حامی رہے ہیں لیکن ان کے جانشین شہزادہ محمد بن سلمان اسرائیل کے ساتھ کاربار کرنا چاہتے ہیں اور خطے میں جان کے خلاف مضبوط اتحاد بنانا چاہتے ہیں چونسوٹ سالہ شاہ سلمان اس وقت حیران رہ گئے ہیں جب ٹرام نے دو ہزار بیز کے تیرہ آگز کو اسرائیل اور متحدہ عرب امارت کے درمیان سمجودہ کرنے کا اعلان کیا تاہم چھہزادہ محمد بن سلمان کو اس پر کوئی افسوس نہیں ہوا تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر مشرق استح کی سب سے بڑی معیشت سعودی عرب کے بادشاہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کی حمایت نہ کرتے اسی ملک عرب امارات کے لئے آگے بڑھنا مشکل ہوتا اس معاہدے کے بعد شاہ سلمان نے اپنے وزیر خارجہ کو ہدایت کی کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے سعودی عرب کے عزمہ کو واپس لیا جائے لیکن سعودی عرب کے مختلف اخبار میں ایک بیان ایسا بھی آیا شاہ خاندان کے سنیر رکون شہزادہ ترکیہ الفائسل کی طرف سے ہیں شہزادہ ترکیہ الفائسل نے کہا سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو معامل پر لانے کے لئے فلسطین کو ایک خودمختار ریاست کا اعلان کرنا ہوگا جس کا دار الحکومت یورشلم ہوگا دیا دینوں میں سعودی عرب ایک تنگ راستے پر گامزن ہے دو متضاد اہداف کا تاکب کرتے ہوئے ایک وقت امریکہ کے ساتھ اتحاد خاص طور پر ایران کے خلاف اور ساتھی ساتھ فلسطینیوں کی طویل مدتی حمایت برقرار رکھتا ہے سعودی تجزیہ کاروں اور امریکی حکام کے مطابق جدید سعودی عرب کے بانی بن سعود کے صاحب زادے شاہ عبدالعزیز نے اپنے زندگی میں عرب دنیا میں اسرائیل کی فتح دیکھی اور اسی فتح نے فلسطینیوں کے لیے ان کے دل میں حمدردی پیدا کی فلسطینی سفیر باسم علاقہ نے کہا عبدالعزیز تختہ پر بیٹھنے سے پہلے سعودی دار الحکومت یعنی ریاض کے گورنر تھے گورنر کے طور پر اپنے دور میں اکثر خود کو ریاض میں فلسطینی سفیر کہا کرتے تھے کئی دہائیوں سے شاہ عبدالعزیز نے فلسطینیوں کو عرب و ڈالر کی امداد فراہم کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ